اگر آپ ایک رائنیٹ کی سی ایش پی ہیں آپ کے پاس ایک رائنیٹ کی سی ایش پی آئی ڈی ہے تو آپ کو پتہ ہوا کہ رائنیٹ میں اب این ایس جیل پین کارٹ کی سرویس لائیب ہو چکی ہے اور این ایس جیل پین کارٹ کی سرویس کی طرور آپ رائنیٹ کے مادیم سے ماتر دو گھنٹے گندر اپنے پین کارٹ کو بنا سکتے ہیں اپنے گرہ کو پروائید کرا سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شوپ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ روائنیٹ پورٹل کے مادیم سے نسڈیل پین کارٹ کی جو سرویس لائیو ہوئی ہے لانچ ہوئی ہے اس سرویس کی طرح آپ فنگر لگا کر اوٹی پی کی طرح کس طریقے سے آپ پین کارٹ کو اپلائی کر پائیں گے اس کا کیا پروسس ہے اور دو گھنٹے کے اندر کیسے آپ اپنے گرہا کو اس کی فوٹو کوپی پروائیٹ کھرا سکتے ہیں جو کی فوٹو کوپی اس کے اکاؤنٹ اوپننگ میں بینگ میں جمع کرنے کے لیے کے وائسی کرنے کے لیے سبی میں اپروو ہوتی ہے سبی میں کام آئے گی اور فوٹو کوپی جنریٹ ہونے کے بعد میکزمم پندرہ دن کے اندر گرہا کے پاس فیزیکلی اس کا جو پین کارٹ ہوتا ہے وہ گرہا کو اس کے ایڈرز پر بائی پوسٹ مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ماتر دو گھنٹے کے اندر اپنے گرہا کو آپ پین کارٹ بنا کر دے سکتے ہیں روائنٹ پورٹل کی تھرو جہاں پر ہمارے پاس یہ سرویس لانچ ہو چکی ہے این ایس ڈیل پین کارٹ کی سرویس اب آپ این ایس ڈیل کی تھرو بھی پین کارٹ کو بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ بناتے تھے یوٹی آئی کے مادیم سے ڈاکومنٹس کو اسکین کر کے اور اوٹی پی کی مادیم سے لیکن آپ فنگر لگا کر بھی آپ پین کارٹ کو جاری کر سکتے ہیں اپنے گرہا کا تو اس پروسس کو ہم جان لیتے ہیں آپ کو سسٹم پر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ صرف دو منٹ کے اندر آپ اپنے گرہا کے پین کارٹ کو اپلائی کریں گے اور دو گھنٹے کے اندر اس کی فوٹو گوپی جنریٹ ہو جائے گی اور آپ کو مل جائے گی اور آپ اپنے گرہا کو پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں system پر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیا process ہے اور کتنی آسانی سا آپ اس کو apply کر پائیں گے تو دوستو روئی نیٹ csp portal کے مادیم سے nsdl pencard service کے through آپ جب pencard کو apply کریں گے تو اس کا کیا process ہے گا وہ ہم جان لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنی csp ID کو login کرنا ہوگا csp ID login کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہیں گے pencard کی service پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو nsdl pen card کی service ملتی ہے جیسے ہی آپ اس service پر click کریں گے click کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے آپ کی system پر interface کھل کے سامنے آ جائے گا جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ pen card کے کچھ options آپ کو دکھائی دیں گے پہلے option کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں apply for pen یہ option آپ کے نئے pen کو apply کرنے کر رہے گا دوسرا correction in pen اگر آپ کو کوئی correction کرنا ہے biometric process کی ثورت تو یہاں پر آپ کریں گے تیسرا option ہے آپ نے کوئی بھی pen card کو apply کیا تھا اور اس application کو آپ نے incomplete اگر چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر جا کر وہ application آپ کو ملے گا تو ابھی ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اگر آپ کوئی نیا pen card apply کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر apply for pen click کرنا ہوگا apply for pen per click کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے آپ کے سامنے interface کھل کے سامنے آ جائے گا آپ کے پاس ایک choice ہوگی کہ آپ biometric کے ثورت pen card کو apply کرنا چاہتے ہیں یا پھر otp based pen card کو apply کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ کو بڑھنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر physical pen card چاہیے یا virtual pen card چاہیے آپ کو میں سججش کروں گا کہ آپ ہمیشہ physical pen card پر ہی click کیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ سے 107 روپے کا payment کٹے گا تو 107 روپے میں جب آپ کی payment کٹے گی تو آپ کی گرہاپ کو physical pen card اور e-pen card دونوں آپ کو پرابت ہوں گے اور پھر آپ کو proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے آپ کے سامنے انٹرفیس کھل کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو click here to proceed your request پر click کرنا ہوگا and then آپ directly nsdl pen card کے website پر آپ چلے جائیں گے submit کرنے کے بعد آپ دوسرے پیج پر آ جائیں گے جہاں پر آپ کو parents کی detail کرنے ہوگی اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آپ کو no کرنا ہوگا no کرنے کے بعد آپ father's name یہاں پر fill کریں گے and then یہاں پر آپ next کر دیں گے اگلی پیج پر آنے کے بعد یہاں پر آپ yes کر دیں گے کیونکہ آپ کو physical pen card چاہیے اس کے بعد آپ source of income والے option پر آئیں گے تو یہاں پر آپ no income کر دیں گے and then یہاں پر آپ customer کا mobile number enter کریں گے email id enter کریں گے اور communication address کو یہاں پر enter کریں گے other details کا جو پیچھے یہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی کچھ details رہتی ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہیں گے residence address اور office address آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں بڑھنا ہے کچھ بھی یہاں پر کوئی بھی column آپ کو کوئی بھی option نہیں بڑھنا ہے directly آپ کو next کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر next کریں گے تو آپ اس option بڑھنا جائیں گے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا area quote AO type اور range quote AO number یہاں پر کچھ بھی آپ کو fill نہیں کرنا ہے صرف کرنا یہ ہے آپ کو یہاں پر دوسرے والے option یہاں پر indian choose کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا راج سیلیکٹ کرنا ہوگا state سیلیکٹ کرنا ہوگا then آپ کی city سیلیکٹ کرنی ہوگی اس کے بعد automatically یہاں پر آپ کی details خود و خود fill ہو جائیں گے and then یہاں پر آپ کو next کر دینا ہوگا اپ ایکی وائی سی والے process پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کے پاس دو options ہوں گے OTP base آپ ایکی وائی سی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ biometric کی ثوری ایکی وائی سی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایکی وائی سی کرنا چاہتے ہیں تو آپ OTP کو select کریں گے اور یہاں پر آپ OTP enter کریں گے then submit کریں گے کچھ اس پرکار سے آپ کا pen card apply ہو جائے گا and then اگر آپ biometric کی مادھیم سے آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی گرہ کے finger کو scan کرنا کر آپ pen card کو apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو biometric based ایکی وائی سی کو چوز کرنا ہوگا and then آپ کو یہاں پر device select کرنی ہوگی جو بھی device آپ کے system پر لگی ہوئی ہے وہ device آپ choose کریں گے اس کے بعد آپ finger scan کرائیں گے finger scan ہونے کے بعد آپ submit کر دیں گے finger scan ہونے کے بعد e-sign authentication successful ہو جائے گا and then آپ اس کو ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے system پر کھل کے سامنے آ جائے گا ایک receipt generate ہو جائے گی جو آپ customer کو provide کرا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک acknowledgement number بھی آ جاتا ہے آپ کا جس سے آپ track کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کے pen card کو کس position میں ہے وہاں سے dispatch ہوا ہے جو بھی ہے ساری استhti آپ کو یہاں ایک ایک نمبر کے مادیم سے آپ کو پراب ہو سکتی ہے جائے ہند